وزیراعظم پاکستان عمران خان کا رابطہ ہوا ہے برطانیہ کے وزیراعظم سے اور جس طرح آپ سے کچھ دیر پہلے غلام عطا صاحب کہہ رہے تھے کہ ساری دنیا پاکستان سے رابطے کوشش کر رہی ہے لیکن غلام عطا صاحب ابھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں سارے رابطے زیادہ تربی ہنگامی طور پر جو ہو رہے ہیں وہ اس لیے اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے منہ سٹاف کو نکالنے کے لیے مثال کے طور پر جرمنی کا بھی یہ ہے دنمارک جتنا سٹاف تھا جتنا اس کو پاکستان نے وہاں سے نکلوایا تو ابھی تو یہ کوششیں ہو رہی ہیں لیکن لانگ ٹرم میں آپ کہہ دیکھتے ہیں سٹیبلٹی کے لیے جو پاکستان نے جس طرح سے کہا کہ افغانستان میں کوئی باہر سے آ کر نہیں حکومت کر سکتا اور اب کیا طالبان کو تسلیم کرنے حوالے سے یا کوئی نیا جو سیٹ اپ آتا ہے اس کو جب تک تسلیم نہیں کیا جائے گا معاملات آگے تو بڑھیں نہیں سکتے مثال کے طور پر ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں طالبان کے جی سب لوگ کام پر آئیں لیکن اگر کام پر آتے تو تنخواہیں لوگ کدھر سے دیں گے سارا جو ان کا سیٹ اپ ہے جو بھی ان کی گورنمنٹ میں آپ دیکھئے پولیس ہوگی سرکاری ملازمین ہوں گے ہوسپٹل ہیں دیگر جتنا محکمہ تعلیم کا ہے تو یہ سارا نظام کیسے چل سکے گا یہ جو ابھی رابطے ہو رہے ہیں کیا پاکستان یہ بھی دنیا کو بتانے میں کام ہے وہ ہو سکے گا کہ آپ کو یہ نہیں کہ آپ یہاں سے نکل گئے ہیں اور آپ آنکھیں بند کرنے کے یہاں تباہی ہوتی ہوتی رہے برطانیہ اب یہاں پر رہا برطانک وزرد دفاع نے کہا کہ یہ غلطی ہوئی ہے امریکہ کو یہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا نیٹو کی طرف سے بھی میں دیکھ رہا تھا بیان آیا ہے کہ یہ خدشہ تو تھا لیکن وہ فورسز کامیابی نہیں ہو سکی کنٹرول کرنے میں تو یہ نہ ہو کہ نیٹو امریکہ برطانیہ یہ سب بس موئی پھیر لیں کہ جہاں پیچھے تباہی ہوتی ہے اپنے لوگ نکالو اور بس یہ ریت کی دیوار ثابت ہوا ہے تمام وہ سسٹم جو بیس سال سے وہ یہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو یہ جھونکا دیا ہوا تھا ایک ہوا کا کہ ہم اتنا مال جو ہے وہ ادھر لگا رہے ہیں یہ سسٹم تھا ہی نہیں وہاں پہ انہوں نے ادارے بنائی نہیں بنیادی طور پہ ایک question جو اس وقت سوچنے کا ہے کیا ریاستے جو افغانستان ہے وہ exist کرتی ہے بات اصل یہ یہ question ہے اور طالبان اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ infrastructure جو ہے جس طرح سے آپ کی judicial system ہے عدالتیں ہیں پولیس ہیں وہاں پہ دیگر محکمے ہیں state bank ہے اور وزارت خزانہ ہے باقی دیگر چیزیں ہیں تو یہ صورتحال کیا ہے اس وقت وہاں پہ وہاں تو آپ سب دنیا کہہ رہی ہے طالبان ہیں طالبان ہیں طالبان باقی system کدھر ہے یعنی کہ وہاں system نہیں ہے اگر امریکہ چاہتا ہی یہ تھا کہ وہ collapse کر دے اس کو اور ابھی لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے گی طالبان اگر فرض کر لیں کہ وہ ابونی سیٹ اپ وہ اس لیے سب کو لے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہوں زیادہ سے زیادہ stakeholders ہوں تاکہ ان کے سامنے یہ question رکھا جائے اداروں کو revamp کیا جائے اداروں کو فارم کیا جائے وہ state کے طور پہ کم از کم recognize تب ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی اگر وہ کہہ دیں کہ ہم حکومت میں ہیں اور نیچے state organs کوئی کام نہ کر رہا ہو جس طرح سے judiciary ہے جس طرح سے مقرنہ ہے ان کے جس طرح ہمارا تو یہاں parliament ہے سینٹ ہے تو وہاں پہ لویا جرگہ ہے وہاں پہ شورا ہے تو وہ چیزیں ان کو فارم کرنا بہت ضروری ہیں جو بائیڈن نے تو دو لفظ کہا ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہم نے جو بیس سال ہم نے کیا اگر فغان فوج نہیں کھڑا ہو سکی تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہماری فوجیں کیا کر سکتی تھیں آپ نے mess create کیا ہے نا جو گند آپ نے امریکہ نے ڈالا ہوا تھا اس نے خود صاف کرنا تھا اس نے خود وہاں پہ انہوں نے یہ بقیدہ pre-planned یہ اس طرح سے کیا ہے کہ وہاں ریاست جو ہے اس کا ڈھانچہ ختم ہو چکا ہے اور اب اس وقت ان کو یہ خوف بھی ہوگا ان کے ساتھ بیس سال کے ڈراؤنے قاب بھی ہیں طالبان کے جو گوانتا نمو بے سے شروع ہوتے ہیں جو دیگر جو ابو غریب جیل میں اور ادھر ادھر کی جیلوں میں اور فغانستان میں تشدد اور باقی دنیا میں ان کے حالات وہ ساری چیزیں ان کے فلمیں چلنی ہیں ساری طالبان کے ذہن میں دل میں دماغ میں لیکن وہ ابھی کچھ ٹائم لیں گے تھوڑا سا وقت اور لیں گے ابھی تو ہم معافی کا اعلان ہے جی ابھی تو ہم معافی کا اعلان ہے ہم معافی اتنا نہیں کہ جی تمام وہ کہہ رہے ہیں جی خواتین بھی کام پر آئیں تعلیم بھی حاصل کریں کام پر بھی جانے کے انہوں کا اجازت ہے خود انٹریو دینے ہیں ٹیلی ویشن پر بیٹھ کر خواتین اینکرز کو ماضی میں ایسے نہیں تھا یہ عام معافی ہے عام معافی ہے فاردہ ٹائم بینگ میں آپ سے یہ ارزکار رہا ہوں فاردہ ٹائم بینگ عام معافی ہے آپ یہ دیکھیں وہاں جو تولو نیوز ہے اس کے چیف اڈیٹر نے ایک ٹویٹ کی ہے اس میں انہوں نے ایک تصویر بھیجی ہے جس میں خواتین کے حوالے سے کوئی بیوٹی پالر کا کوئی تھا اس کے اوپر وائٹ واش کیا جا رہا تھا تو وہ اس طرح کی چیزیں ابھی آسا ایسا ابھی تو ان کے پاس وہ اقدار میں نہیں ہیں اس وقت اور نہ انہوں نے کوئی انونسمنٹ کیا ہے کہ ہم آگئے ہیں ہماری حکومت بن گئی ہے انہوں نے کسی چیز کی بات نہیں کی کچھ چیزیں کرنے میں مصروف ہیں جو شورہ ہے وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں سپریم کانسل بنانا چاہتے ہیں پھر اس کے بعد لویا جرگا بلایا جائے گا پھر اس میں ہم آئے دین آئیں گے پھر بیٹھ کے آگے بات چلے گی تو اگر ان کے پاس یہ سارا کچھ آتا ہے تو پھر جب یہ پروپر ایک گورنمنٹ کی طرح طرز پہ اپنا نظام لے کے پہلے دھانچہ بنائیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا قابل کی کیا صورتحال تھی نہ گو پولیس نہ ای 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 نا ای ٹی سی نہ ٹاور کنٹرول کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو اب ساری جگہ پہ اس صورتحال ایسی ہے تو ان چیزوں کو یہ دوبارہ ری سٹرکچر کریں گے جو آپ نے بات کی پیسوں کی کہ ان کے تنخواہے کہاں سے دیں گے نو بلین ڈالر جو ہے وہ ان کے ریزروز ہیں جو سینٹرل بینک جو ان کا ہے افغانستان کا اس کے نو بلین ڈالر اور آپ اس سے زیادہ ڈالر جو ہیں وہ اشرف گنی صاحب سنا ہے کہ وہ لے کے وہاں سے نکل گئے ہیں تو دنیا کے اوپر ابھی بہت سے سوال آتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ابھی دیکھیں نا وہ پیسے کس کے تھے اشرف گنی جو پیسہ لے کے گیا وہ کس کا تھا وہ تو افغانیوں کا تھا وہ پیسہ پھر یہ ہے کہ دنیا اگر تالبان کو ریکنیز کرے گی پھر تالبان ان سے کہیں گے کہ پیسے واپس دیں جو دس بیس ارب ڈالر وہ بھی لے گیا ہے باقی لوگ بھی لے گئے تو نکالیں وہ یہاں تالبان کو تسلیم کرے گی یہ تو ایک بہت بڑا سوال ہے ابھی بابلوگر صاحب جو امریکہ کے صدر میں تقریب کی نظر آ رہا تھا ایک شکست خردہ ہارا ہوا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں تو اب یہ بابسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ کہ جی کھڑے ہی نہیں ہوئے افغان جب نہیں کھڑے ہوئے یہ جو سارا ملک تباہ کر دیا اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا اور پھر کہہ کر رہے ہیں کہ جی اگر ہمارے انخلاق کو روکا تو ہم چھوڑیں گے نہیں ان کو روک کون رہا ہے ابھی بھی سارا ائرپورٹ کابل کا ائرپورٹ ہے وہ ان کے کنٹرول میں اور وہاں لوگ مرے ہیں اگر ہلاکتی ہوئی ہیں تو وہ امریکہ کے انڈر جو ائرپورٹ ہے وہاں پر ہوئی ہیں تو سارا کیادر امریکہ کا ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو ساری افغان عوام ہی لڑنا چاہتی وہ تو ان کو بزدل کہہ رہا ہے افغان فورس کو کہہ رہا ہے اشرف غنی جو اتنے عرصت تو اس کو گلے لگا کے رکھا تھا اب اس کے اوپر سارا مل بار ہے تو یہ پاکستان کا جو سٹانس تھا موقع تھا وہ درست ثابت نہیں ہوا بینڈی کیٹ جس طرح کہتے ہیں گا کہ پاکستان جو کچھ کہتا رہا آج وہ ایک چیز ساتھ ثابت ہو دی ہے آج نہیں الزام دیا جا سکتا پاکستان کو کہ جی طالبان کی حمایتی طالبان کی حمایتی تو لڑنے سے پھر کس نے روکا تھا اشرف غنی کو بھگایا کس نے یہ سب کچھ تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے اور وہاں افغانستان کے صدارتی محل میں جو ڈاکومنٹس ملے ہیں کہ وہاں پر سیل بنایا ہوا تھا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا تو وہاں تو کام ہی ہو رہا تھا اسامہ صاحب امریکہ سمیت سارا یورپ نیٹو فوس سے جہاں جاں نیٹو فوس سے جو ممالک ہیں وہاں پر ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بیس سال آپ نے وہاں پر کیا کیا وہاں پر بیس سال امریکہ نے اندھا دھون پیسہ خرچ کیا وہاں پر ان کی ساڑھے تین لاکھ فوج وہاں پر رہی نیٹو کی ایک سوری ایک لاکھ سے اوپر فوج وہاں پر رہی بیس سال رہنے کے بعد ابھی امریکہ نے گیلہ ستمبر کو نکلنا تھا ابھی نکلا نہیں ہے اور امریکہ کی موجودگی میں افانستان جو ہے وہ تالبان کے سامنے گر گیا افانستان کا سارا سسٹم خود با خود ہی گر گیا تالبان کے سامنے ایک گولی چلائے بغیر کابل سمیت سارے صوبے جو تھے انہوں نے اس میں انٹری ہو گئی اور انہوں نے قبضہ کر لیا فتح کر لیا اب سوال تو وہ عوام پوچھ رہی ہے امریکہ کی امریکہ کی سینٹ بھی پوچھ رہی ہے کانگرز بھی پوچھ رہی ہے یورپین پارلیمنٹ بھی پوچھ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ارب و ڈالر وہاں پر گیا وہ کہاں گیا اس کا وہ حساب مانگ رہے ہیں کہ جناب آپ نے جو ارب و ڈالر دیا آپ نے اتنی لمبی وہاں پر جو جنگ لڑی آپ نے اتنا بڑا جو وہاں پر انفرسٹرکچر کھڑا کیا وہ جو فوج کھڑی کی وہ جو فانستان کی ایک گورمنٹ وہاں پر کھڑی کی وہ ساری کہاں گئی مگر چارک پڑا چلتا ہے کہ جناب وہاں پر شف غنی صاحب بھاگے اب تالبان کا جو بھی نا سسٹم آئے گا اس کو متسلیم کیا جائے گا امریکہ تو کہہ رہا ہے جو اساسے افغانستان کے مہارے پاس ہیں وہ ہم تالبان کے حوالے نہیں کریں گے نو ارب ڈالر ہیں وہ تو دنیا یا یو این یا آئی ایم ایف وہ تو کہہ رہے کہ ہم دیں گے ہی نہیں تالبان کو تو پھر ملک ایسے چلے گا اگر آپ ان کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر تو یہ ایک اور طرح کی تباہی ہوگی پھر خانہ جنگی ہو سکتی ہے کیاس ہو سکتا ہے وہاں دشتگردی کے اڈے بن سکتے ہیں بڑی تباہی ہو سکتی ہے پھر کیونکہ وہاں تو بلکل ایک کیاس ہوگا جب غربت ہوگی بے روزگاری ہوگی تو لوگ تو تنگ آ جائیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پاکٹس بان گیا ہے کوئی سینٹر گورنمنٹ ہی نہ ہو سامان صاحب دیکھیں یہ ایک پاکستان ہے یہاں پر ایک ڈیوشل سسٹرم ہے یہاں پر ایک اگزیکٹیو کا سسٹرم ہے